جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنانے لگے ہیں جی مکھن اور دیسی کی ہوم میڈ ہے دیسی سٹائل سے بنانے لگے ہیں بہت آسان ریسپی ہے دودھ کی جو بلائی ہے اس کو فریزر میں سٹور کر لیا تھا یہ دیکھیں جب اتنی بلائی سٹور ہو جائے کہ آپ کو لگے ایک رائٹ اماؤنٹ جو ہے وہ بٹر کی اور دیسی کی کی ریٹی ہو سکتی ہے تو اس کو فریزر میں سے نکال لیں اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو اوور نائٹ نکال لیں اگر کم ہے تو آپ ارلی مورننگ بھی نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں جی نکال کے آپ کو نیکس ٹیپ دکھائیں گے کہ ہم اس کا مکھن جو ہے اور دیسی کی وہ ہے کیسے بناتے ہیں جناب نیکس ٹیپ ہے جی یہ الیکٹرک مدانی ہے اس کو ہم یوز کریں گے آپ چاہیں تو آپ جو ہاتھ سے استعمال ہوتی ہے مدانی وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جی جناب یہ الیکٹرک مدانی ہے ہم اس کا استعمال کریں گے آپ چاہیں تو آپ ہاتھ سے بھی مکھن اور دیسی کی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا اون اور سوچ ہے باکہ آپ کو اس کو آپ کو اپریٹ کر کے دکھاتے ہیں چلیں جی اب ہم اس میں پانی ڈالنے لگے ہیں پھرک مدانی ہے اس کے اوپر آپ کے چلانے لگے ہیں آپ الیکٹرک بیٹر سے کر لیں یا آپ ہینڈ بیٹر سے کر لیں یا آپ مدانی سے ہاتھ سے کر لیں پروسیجر سارا سیم ہے جی اس کو دس پندہ منٹ آپ نے جو ہے وہ پینٹنگ جو ہے اس میں یہ الیکٹرک بیٹر جو ہے چلانا ہے یہ پندہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اٹھا رہے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح کی لک بنی ہے اس کی مکھن بن چکا ہے مکھن کو اٹھا رہے ہیں آپ چاہیں تو مکھن کو پیڑے کی فارم میں یا کسی بھی باکس میں آپ سٹور کر سکتے ہیں اس میں سے پانی اچھے سے نکال کے اب اس دیکھچی میں ہم ڈا رہے ہیں پھر اس کو ہم اسی طرح جو ہے وہ ہلکی آگ پر رکھ دیں گے آپ نے اس بات کا خاص کیا رکھنا ہے کہ دیکھچی جس میں آپ ڈا رہے ہو وہ ڈرائے ہو تھوڑی سی یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا زیادہ مکھن نکلا ہے اگر آپ لوگ مکھن پسند کرتے ہیں تو آپ اسے کسی باکس میں ڈال کر دیں اس کے پیڑے بنا کر آپ رکھ سکتے ہیں ہمارے کر میں دیسیگی زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس لیے ہم نے اس کو آپ یہ دیکھیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی آگ پر رکھ دیا ہے دیسیگی نکلنا شروع ہو گیا ہے یہ میلٹ ہوگا دیسیگی نکل آئے گا تقریبا آپ نے ایک گھنٹے کے لیے اس کو ہلکی آگ پر رکھنا ہے اس کے اوپر ڈکن نہیں دینا آپ نے اس سے ایک اس میں سمیل می آ جاتی ہے اور جو ٹھیک سے دیسیگی بھی نہیں بنتا آپ نے اس میں چمچ بھی نہیں لگانا جب تک جو دیسیگی جو ہے کمپلیٹ نہیں بن جاتا نہ اس میں چمچ لگائیں گے اور نہ ہی اسے ڈھکے رکھیں گے نہ ہی تیزہ آپ پر رکھنا ہے اسے دیسیگی جھن جاتا ہے یہ آپ دیکھیں دس منٹ بابتیس کی لکھ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سارا بٹر جو ہے ملٹ ہو رہا ہے اور دیسیگی جو ہے وہ بن رہا ہے یہ دیکھیں جی گرم گرم دیسیگی ریڈی ہے اس کو گرم گرم ہی جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں چاند کے ڈال رہے ہیں اگر گرم گرم نہیں ڈالیں گے تو یہ دوبارہ جمنا شروع ہو جائے گا اسے آپ کسی بھی ڈرائے کنٹینر میں سیف کریں اگر کنٹینر ویٹ ہوگا تو دیسیگی خراب ہو جائے گا یہ آپ دیکھیں دیسیگی ماشاءاللہ اس کنٹینر میں پل کر لیا ہے اور اس کو فریچ میں سٹور کر لیا ہے بہت اچھی لک بنی ہے